اس ویڈیو میں میں آپ کو اتانے والوں فرینڈز کہ اگر آپ اپنے اوپو کی مال فون میں اپنا دے و دوستو پرائیویسی پاسورٹ بھول گئے ہیں جب آپ یہاں پرائیویسی پاسورٹ پر کلک کرتے ہیں اور پھر آپ یہاں اپنا پرائیویسی پاسورٹ ڈالتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ جو ہے نیا پرائیویسی پاسورٹ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے جو ہے کیسے فارگٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے زیادہ سمینا لیتے ہوئے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں وڈس سے پہلے چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر لی جائے گا چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھئے جب آپ یہاں پرائیویسی پاسورٹ پر آتے ہیں یا دوستو اگر آپ کوئی ایپ لک کھولنے جا رہے ہیں تو اس میں جب آپ پرائیویسی پاسورٹ ڈال لے ہیں تو یہاں پر غلط بات آ رہا ہے تو اسے دیکھئے forget کرنے کے لیے مطلق چینج کرنے کے لیے آپ کو یہ forget پاسورٹ کا اپسن مل جائے گا تو آپ کو یہاں پر دینا ہے کلک کر آپ دیکھئے ہاں پر اپسن مل گا reset drought security question کا تو آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے آپ دوستو دیکھئے آپ نے پرایویسی پاسورٹ سیٹ کرتے ہیں جو بھی دوستو question کا answer وہاں پر سیٹ کیا تھا تو دوستو یہاں پر دوستو وہ question آ جائے گا اور یہاں پر پر آپ کو اس کا answer ڈال دینا ہوگا تو دوستو اگر آپ کو جو ہے اس question کا answer یاد ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے اس question کا answer answer دوستو یہاں پر آپ کو دینا ہے ڈال جیسے دیکھئے میں یہاں پر دیتا ہوں اپنے question کا answer ڈال اور question کا answer ڈال دنے کے بعد آپ کو یہاں ok پر دینا ہے کلک کر تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیا privacy password set کرنے کا option آپ کو مل جائے گا اب چاہے تو آپ یہاں سے 6 انگ کا بھی password set کر سکتے ہیں ورنہ آپ یہاں use different password type پر click کر کے آپ یہاں سے pattern بھی set کر سکتے ہیں 4 digit کا بھی 4 to 16 digit کا بھی اور 4 to 16 alpha numeric کا بھی password set کر سکتے ہیں چلیے میں یہاں پر ایک دوستو نیا password لیتا ہوں set کر تو چلیے میں ایک وار ڈال دیا پھر verify کرنے کے لیے face set ڈال دیں گے تو یہاں پر دوستو میرا جو ہے نیا privacy password set ہو جائے گا لیکن دوستو مان لیجئے کہ اگر آپ اپنا privacy password ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ یہاں forget password پر click کرتے ہیں پھر یہاں پر click کرتے ہیں تو اگر آپ کو اپنے question کا answer بھی یاد نہیں ہے تب آپ کیا کریں گے تب آپ کو اپنے phone کو reset کرنا ہوگا full reset جس کے لیے آپ کو back آ جانا ہے اور دیکھیں setting میں آ کر نیچے آنا ہوگا نیچے آنے پر آپ کو ایک option ملے گا additional setting کا اس پر click کرنا ہے پھر اس میں نیچے آنا ہے اور نیچے آنے پر آپ کو ایک option میں مل جائے گا back up and reset کا اس پر click کریں گے اور پھر آپ یہاں arise all data پر click کریں گے پھر آپ یہاں arise all data پر click کریں گے یہاں پر آپ کو اپنے mobile phone کا password دینا ہے ڈال اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو arise data پر click کر دینا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا mobile phone کا سارا data delete ہو جائے گا اور آپ کا mobile دوستو پہلے کی طرح on ہو جائے گا جب آپ نے اپنے phone کو خریدا تھا تو ویسا ہی آپ کا phone کا setting ہو جائے گا مطلب بلکل نیا ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ privacy password set کر سکتے ہیں سو اس طریقے سے آپ جائے privacy password set یا change کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہے